اسلام علیکم آج جو میں اپ ڈیٹ لے کر آیا ہوں وہ ہے ایڈیوکیشنل نیوز پنجاب ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے جو تعلیمی خبریں ہیں سٹوڈینٹس اور ٹیچرز کے حوالے سے جو بھی امپرڈنٹ نیوز آئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے لگا ہوں میرا چینل والڈ آف انالیچ آئی اینکیو اس طرح کی جو بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہوتی ہے ایڈیوکیشنل نیوز یا نوٹیفکیشن جو سیلری اپ ڈیٹ یا پریس کنفرنسز ہوتی ہیں تو وہ وقتاً فوقتاً ہر وقت اور بروقت جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہے اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ویورز کی ڈیمانڈ کے مطابق ان کی ریکوائرمنٹس کے مطابق میں جو نیوز ہے وہ اس ویڈیو کے تھروں اس چینل کے تھروں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں تو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر میرے اس چینل کو آپ نے پہلے سبسکرائب نہیں کیا تو اب اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیو اور اس کے نوٹیفکیشن جب آئیں تو وہ آپ کو محصول ہوتے رہیں اور آپ اس استفادہ کرتے رہیں اب چلتے ہیں نیوز کی طرف تو پہلی ایڈیوکیشنل نیوز کیا ہے کہ تعلیمی اداروں میں کورونا ٹیسٹ شروع نہ ہو سکے لاہور کے مختلف سکولوں سے طلبہ میں وائرس کی تزدیق ہوئی سکولوں میں کورونا کی ٹیسٹ دوبارہ شروع کیے جائیں گے سی ایو ہیلتھ کورونا کیسز میں اضافے کے باوجود تعلیمی اداروں میں ٹیسٹ شروع نہ ہو سکے تفصیل کے مطابق صبح بر میں دو اگستے تعلیمی ادارے کھلے ہیں مگر کورونا کی صورتحال جانچنے کا انتظام ہی نہیں کیا گیا کورونا ٹیسٹ نہیں کیے جا رہے ذرائع کا کہنا ہے کہ لاہور کے مختلف سکولوں میں طلبہ میں کورونا وائرس کی تزدیق ہوئی پہلی دوسری اور تیسری لہر میں ٹیسٹ کیے جاتے تھے میکمہ سکول ایڈوکیشن روزانہ کی بنیاد پر دسٹرک ایڈوکیشن اتھارٹیز کورونا کی اپ ڈیٹ حاصل کرتا تھا اور کیسز سامنے آنے پر سکولوں کو سیل بھی کیا گیا پنجاب ٹیچرز یونین کے جنرل سیکٹری رانہ لیاقت کا کہنا ہے اسازہ کی سو فیسٹ کے قریب ویکسینیشن ہو چکی ہے بچوں کی بھی ہونی چاہیے سی ایو ہیلتھ آتھارٹیز پرویز اقوال کا کہنا ہے کہ سکولوں میں کورونا کی ٹیسٹ جلد دوبارہ شروع کیے جائیں گے اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں گی یہ صرف لاہور ہی نہیں بلکہ جو دوسرے مختلف شہر ہیں جیسا کہ اگر بیکورڈ جو اضلاح کہتے ہیں کہ خوشاب کی طرف چلے جائیں یا میہ والی بکھر تو وہاں پہ کرونا کیسز بہت زیادہ ہو چکے ہیں اور کل کی ایک رپورٹ کے مطابق جو ایم ایس ہیں سیول اسپیٹل میہ والی کے وہ بتا رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ جتنی بھی سرجیکل یا دوسری وارز ہے وہ خالی کرنی پڑیں اور 54 جو ہیں وہ کرونا کے پیشنٹس جو ہیں وہ ایڈمٹ ہو چکے ہیں سپیٹل میں اور اکسیجن پہ ہیں تو صورتحال باقی علاقوں میں بھی اسی طرح مخدوش ہو چکی ہے تو اس چیز کا جو ہے وہ بروقت جیزہ لیا جانا چاہیے اور یہ ٹس جلد جلد چرو ہونے چاہیے تو دوسری اپ ڈیٹ کیا ہے وہ خبر یہ ہے اٹھارہ سال یا اس سے زائد عمر طلبہ کی ویکسینیشن لازمی قرار میکمہ سکولز نے اٹھارہ سال یا اس سے زائد عمر طلبہ کی ویکسینیشن لازمی قرار دیتے ہوئے سرکاری اور نجی سکول سے طلبہ کا ڈیٹا مانگ لیا طلبہ کی چوبیس گھنٹوں میں ویکسینیشن کرانے کا حکم دیا ہے آقامات نہ مانے والے سکولوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد مطلقہ سکولوں کو بھاری جرمانہ بھی عید کیا جا سکتا ہے اب چلتے ہیں تیسری خبر کی ملتان سکولوں کے اسازہ کی تنخواہوں میں الاؤنس لگا دیئے گئے ملتان کے سکولوں کے اسازہ کی تنخواہ میں پچی فیصد الاؤنس اور سالانہ دس فیصد الاؤنس لگا دیئے گئے بتایا گیا کہ حکومت کی طرف سے دیئے گئے خصوصی الاؤنس کی ادائیگی شروع ہو گئی ملتان کے اسازہ کی خصوصی الاؤنس کے سالسہ دس فیصد الاؤنس بھی لگا دیا گیا ہے اس تنخواہ میں گزشتہ ماہ کے واجبات بھی شامل ہیں پی رول آج روان آفتے کو چلنے کا امکان ہے تو ناظرین ایک اور بھی میں آپ کو بات بتاتا چلوں یہ صرف ملتان ہی نہیں باقی جو بھی ازلاہ ہیں ان میں بھی پفرہ کی طرف سے جو ہے وہ سیلری الارٹ یا پی الارٹ جو میسج ہے وہ آنا شروع ہو گئے ہیں کہ الاؤنس جو ہیں وہ لگا دیئے گئے ایریئر جو ہے وہ بھی لگا دیا گیا ہے بقایہ جات یعنی بقایہ واجبات جو ہیں گزشتہ ماہ کے وہ بھی ملیں گے دس فیصد بقایہ جو ہے تنخواہ کا وہ بھی ملے گا باقی ازلاہ میں بھی لگا دیا گیا ہے ناظرین تو اب آگے چلتے ہیں کہ آگے کیا نیوز سالوں سے التواہ پنشنرز کیسز فوری نمٹانے کا حکم پنشنرز کی تمام قوائف کی جانچ پرتال دو ہفتوں میں مکمل کرنے کا ٹاسک دلہ ملتان کے تمام پنشنرز کیسز ایک ماہ میں نمٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا ڈپٹی کمیشنر علی شہزاد نے پنشنرز کی سہولت کے لیے احسن قدم اٹھاتے ہوئے زلہی انظامیہ کو سالوں سے التواش شکار پنشنرز کیسز کو فوری نمٹانے کا حکم دے دیا ہے انہوں نے کہا کہ زلہ ملتان کی تمام پنشنرز کیسز ایک ماہ میں نمٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اس سسلے میں گزشتہ روز ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر ہیڈکوارٹر رانہ اخلاق کی زیر صدارہ زلہی پنشن کمیٹری کا اجلاس منعقد ہوا ایڈی سی ہیڈکوارٹر نے پنشنرز کے تمام قویف کی جانچ پرتال دو ہفتوں میں مکمل کرنے کا ٹاسک دیا اور کہا کہ ریٹائر ملازمین کو ہر ممکن معاشی تحفظ فرام کیا جائے گا ڈپٹی کمیشنرز ملتان علی شہزاد نے تمام کیسز بروقت نمٹانے کی ہدایت کی ہے رانہ اخلاق نے کہا کہ پنشنرز کا ریکارڈ مرتب کر کے فوری ادائیگیوں کی منظوری دی جائے گی اجلاس میں مختلف منشن کیسز کی منظوری بھی دی گئی تو آگے چلتے ہیں ایک ایمپورٹنٹ نوٹفیکیشنز کی طرف جو کہ پنجاب ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے چیف ایگزیکٹیو آفیسر ڈسٹرک ایڈیوکیشن آتھارٹی خوشیاب کی طرف سے اٹھانہ گیارہ دوزار بیس کو یہ ایک نوٹفیکیشن جاری ہوا اور یہ نوٹفیکیشن جو ہے یہ میں آپ کے ساتھ کیوں شیئر کر رہا ہوں اور آپ سوچیں گے کہ یہ تو پرانا نوٹفیکیشن ہے یہ کیوں شیئر کیا جا رہا ہے ایکچولی ایک ایشو آ رہا ہے نو سی کا تو یہ پرانا نوٹفیکیشن آج میں نے اس لیے شیئر کیا کہ تھوڑی سی جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے ان کو کلیر انٹس ہو جائے تو یہ نوٹفیکیشن جو ہے اس کا سبجیکٹ ہے نو سی ڈپارٹمنٹل پرمیشن فار ہائر سٹڈیز تو ہائر سٹڈی کے حوالے سے دپارٹمنٹل پرمیشن جو ہے اس حوالے سے یہ نوٹفیکیشن ہے کہ پرپوز to the subject that it is informed you that this office is receiving a number of cases from lower offices regarding issuance of دپارٹمنٹل پرمیشن نو سی for ہائر سٹڈیز outside office or without observing the government instructions in this regard it is pretend to mention here that instruction in this regard have already been issued by government of the punjab school education department lahore order number s o s e 1 1 dash 10 dash 2015 dated 28 may 2019 and dpi se punjab lahore number 6996 admin a4 dated 16 10 2020 copy and close in this regard you are hereby directed to implement the instructions as mentioned the government of the punjab school education department order نیچے order issued avoid letter number یہ letter number دی ہوا ہے in letter and separate and avoid to forward the cases of departmental permission for hire and studies outside office as to office in future all the received cases are hereby return with the directions to convey the concern please so this noc letter is actually it is a letter issue which is which is which is that now noc is not if any person study is going to do it or to private انتہان دینا چاہتا ہے تو وہ اس کی اطلاع جو ہے ایڈ ماستر کو جو اپنے ایو صاحب کو دے گا اور وہ سکول میں ریکارڈ رہے گا تو کیونکہ اس میں جو ہے وہ سکول آرز کے بعد ہی وہ پیپر دے گا اور اب سٹیڈی جاری رکھ سکے گا تو اس کے لیے نو سی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے جو پرانا نوٹفیکشن ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا اس نوٹفیکشن میں حوالہ دیا گیا ہے ناظرین تو ناظرین یہ نوٹفیکشن ہے کہ پرمیشن فار ایڈمیشن اس میں یہ بتایا گیا ہے یہ ملتان ڈسٹک ایڈیوکیشن ایتھارٹی کا جاری کردہ لیٹر ہے اس میں پنجاب ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کا لیٹر جو ہے اس کا حوالہ دیا گیا ہے اور اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ اگر کوئی بھی سکول کے اندر کام کرنے والا ٹیچر جو افیشل جو ہے وہ تعلیم جاری رکھنا چاہتا ہے تو ہیر ماستر جو ہے سکول کا اس کے پاس وہ اپنے جاز نام رکھے گا اور وہ امتیان دے سکتا ہے اسے انیو سی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسی اپ ڈیٹ کے ساتھ اگلی اپ ڈیٹ تک کیلئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ